نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اطلق اللہ اونو ما صادقین صدق اللہ العظیم میرے پیارے دوستو دوست اتنی عزت اور پیار سے میرا ذکر کر رہے تھے مگر حقیقت میں میں شہزادہ تو نہیں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد حضور قبلال محبوب سجن سائن کے غلاموں میں میرا نام آ جائے میرے لئے اس سے بڑی شہزادگی کوئی نہیں ہوگی کہ اگر میرے پیر کے غلاموں میں میرا نام سب سے اوپر تو میرے دوستو گفتگو کرنا اور اتنے محترم پیارے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا یہ آسان بات نہیں ہے یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خود سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ہم اللہ کی ذات سے سوچیں اگر ڈرتے ہیں تو آج ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی کا دل دکھایا ہو آج ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کسی انسان کا حق کھا کر یہاں پر پہنچا ہو کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کسی نے معافی مانگی ہو اور اس نے اس کو معاف نہ کیا ہو کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کسی نے محبت مانگی ہو اور اس نے اس کو محبت نہیں دی ہو کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنے والدین کا دل دکھا کر یہاں پر آیا ہو میرے دوستوں ہاں اگر آپ سب کے پاس میرے پاس اس کا جواب ہے تو پھر ہم خدا سے ڈرتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیو مگر فکر کرنے کی بات نہیں ہے فکر کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور میرے صادق جو سچے میرے دوست ہیں ان کی صحبت افتیار کرو ایک کام تو کر لیا آپ نے خدا کے جو سچے ہیں جو ہمارے پیرو مرشد حضور قبل محبوب سجن سائے دامت برکات و معالیہ سے منصوب اس محفل میں آج آپ پہنچیں ایک کام آپ نے کیا ہے اس کام میں تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم واقعی خدا سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں یہ بہت آگے کی بات ہے اس طرف میں آؤں گا مگر ہمارا راستہ سمت وہی ہے ہمارا سفر اسی طرف ہے اس کی گوائی یہ محفل دے رہی ہے ہم اور میرے جیسا ایک ناکس اور کمزور بندہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں یہ اس کے لئے بڑے اس کے حیثیت اور اس کی علم اس کے فہم اس کی سمجھ سمجھ سے بہت بلند بات ہے اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہم اندر بیٹھیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیا پتا بادل آ جائے اور بارش ہونا سنو جائے ہمارے اور آپ کے علم کی حیثیت یہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کی صحبت اختیار کرو جو سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرنا جانتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے کیونکہ ان کے روح نے خدا کی محبت کو محسوس کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی صحبت خدا کے خوف سے خالی نہیں ہوتی ان کی گفتگو اللہ کے ڈر سے خالی نہیں ہوتی اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میرے سچوں کی صحبت اختیار کرو گے ان کے ساتھ بیٹھو گے ان کے ہمنوا ہوگے ان کا ذکر کرو گے ان کی تعریف کرو گے تو میری رحمت تمہارے دل میں میرا خوف بیدار کر دے گی اور جب خدا کا خوف اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو آپ سوچیں نا تو کیا اس کی میراج اور بلندی کیا ہوگی اس کی آج ہم کتنے نعرے مارتے ہیں عشقی دعویٰ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس وقت تو بڑا ایک ماحول بن جاتا ہے یہ عام سی بات ہے ماحول بنانا کسی محفل میں ایک ماحول جمع دینا اس سیاست دان بڑی بخوبی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں گانے بجانے والے بخوبی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں ہر محفل کی ایک تحصیر پیدا ہو جاتی ہے کسی نعرے کا یا کسی دعوے کا ایک تحصیر ایک محفل میں پیدا کر دینا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے بھی نعرہ لگا رہا ہے ہاں اس کی حلق سے آواز بڑی بہترین آ رہی ہے بڑے خوبصورت سے کریت سے طریقے سے جوش سے ولولے سے پتہ کب لگے گا کب پتہ لگے گا یہ پتہ ہے نا مجھے پتہ تب لگے گا جب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا گفتگو کرنا اس کے معمولات میں اس کے گھر میں اس کے روئے میں اس کے کردار میں وہ ساری چیزیں پہلے سے نظر آ جائیں کہ نعرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے وہ سچا نعرہ ہے وہ کیسا نعرہ جس میں صرف آواز شامل ہو جس میں کرداری نہیں ہو جس میں محبت کا احساس ہی نہیں ہو تو میرے دوستوں میں تو ایک بڑا عام ناکسہ بندہ ہوں مجھ سے گفتگو میں بڑی کمی کوتہیاں ہو جاتے ہیں اور اگر میں کوئی ایسی بات کر جاؤں جو میری کم علمی کی وجہ سے ہو تو میں آپ سے مذرت چاہوں گا تو میرے دوستوں خدا کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری کیوں ہے جس طرح مولانا رومی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کشتی تھی وہ دریاں میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی اور اس پہ بہت سے لوگ سوار تھے اور بڑے روانی کے ساتھ کبھی موجیں آ رہی ہیں کبھی ہوا چل رہی ہے کبھی ہوا بند ہو جاتی ہے کبھی ملہ اس کا چپو چلاتا ہے کبھی نہیں چلاتا مگر وہ ایک بڑی نفاست غصن خوبصورتی کے ساتھ مہوے سفر ہے اس کے اوپر جتنے بھی لوگ سوار ہیں وہ اس پانی کی خوبصورتی کا خدا کے پیدا کی ہوئی اس کائنات کے نظاروں کا جلبوں کا بڑا نطف دیتے ہوئے اس کشتی میں سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ادھر ہی اس کشتی کے ساتھ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہے وہ ہچ کچھو لکھا رہا ہے ہوا آتی ہے تو وہ تیز ہو جاتا ہے بند ہوتی ہے تو رک جاتا ہے موج آتی ہے تو اوپر چلا جاتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے اور وہ یہ لکڑی کا ٹکڑا وہ کشتی کو دیکھ رہا ہے جب وہ کشتی کے قریب پہنچا تو وہ گفتگو مولانا رومی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں ان کی جو گفتگو کرنے کا ان کے سمجھانے کا طریقہ ایک بہترین اور ہمارے اکل اور فہم کے حساب سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں وہ لکڑی اس کشتی سے گفتگو کرتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی تو کیسے تیرتی جا رہی ہے تیرے اوپر اتنے لوگ سوار ہیں تو اپنے لیے بھی محفوظ اور تحفظ کا وائس ہے اور اتنے لوگوں کو بھی تنے حفاظت اور تحفظ کے ساتھ ان کی منزل کی طرف روا دوا ہے اور دوسری میں ہوں کبھی پانی میں ڈوب جاتی ہوں کبھی اوپر چلی جاتی ہوں کبھی ہوا آتی ہے تو تیز ہو جاتی ہوں کبھی رک جاتی ہوں میں فرق کیا ہے تو کشتی اس کو کہتی ہے کہ فرق صرف ایک ہی ہے کہ مجھے ایک استاد کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں ایک استاد نے مجھے میں بھی لکڑی تھی اس نے آری لے کر مجھے اس درخت سے کھٹا بڑی تکلیف ہوئی میں نے سبر کیا پھر اس نے مجھے چیرہ لگایا بہت تکلیف ہوئی برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے سبر کیا پھر اس نے رندہ چلایا میرے اوپر میری کھال کو دیڑا بڑی تکلیف ہوئی میں نے سبر کیا پھر اس نے مجھ میں کیل لگائے اور یہ شکل مجھے اس نے جب دی تو میں وہ لگڑی اس قابل ہو گئی کہ میں خود کے حفاظت کا بھی سامان بن گئی اور اتنے جتنے بھی لوگ میرے اوپر سوارے ان کی حفاظت کا بھی سامان بن گئی تو میرے دوستوں جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے کردار اخلاق اور روئیوں کو اسی طریقے سے نکھارتے ہیں وہی خوب طورتی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہی احساس اور قیفت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی جو آپ نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کی وہی عرب تھے نا وہ یسرب بیماری کا علاقہ پیچانا جاتا تھا آپ صبح قربان جائیں آپ کی ذات پر ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم ان کی ذات پر قربان جائیں وہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم جیسے کہاں ان کی عظمتیں کہاں ان کی بلندیاں کہاں ان کی ان کا مقام کہاں ان کا رتبہ اور ہم تو بھئی ہم تو کسی لکھے میں ہی نہیں آتے تو آپ کو جو چیزیں پسند تھی آپ نے جو پسند فرمایا ایک مسلمان کے لیے ایک کامل مسلمان کے لیے کامل انسان کے لیے وہ اس کا کردار تھا عملی کردار اس دنیا میں وہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں تھا وہ صرف مدرسے کا مسلمان نہیں تھا وہ جبے پگڑی گفتگو بڑی سریلی آواز کا مسلمان نہیں تھا وہ ایسا مسلمان تھا جب وہ مسجد سے بھی نکلتا تھا تو اس کا کردار وہی تھا جو مسجد کے اندر اس کا کردار جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا اس کے دوستوں میں اور اس کے دشمنوں میں اس کے روئے کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا یہ ثابت ہے نا میرے دوستوں آقا نامدار آنزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے آپ نے مجبور کیا ان کو کہ وہ آپ کی محبت کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی وہ مجبور ہو گئے آقا نامدار آنزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے سامنے جیسے بھی وہ گفتگو کرتے تھے مگر کہتے تھے آپ ہیں سچے کہتے تھے ہمیں پتا ہے یہ سچے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں آپ سچے ہیں مگر ہم مجبور ہیں ان کی توفیق ہی اتنی تھی ان کی حیثیت ہی اتنی تھی مگر آپ کا کردار اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ ایسا تھا کہ بعض وقت آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے یہ خدا کا رسول ہے اگر خدا کی رضا کسی کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے آقا نامدار آنزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو جو خدا کے دوست ہیں جو میرے پیرو مرشد حضور قبل علیہ محبوب سجنسائی ہیں یہ آج ساری رونکیں انہی کے دم سے ہیں میرے دوستوں جو اپنے پیر کے ساتھ جو اپنے شیخ کے ساتھ جو اللہ باہ شریف کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط رکھے گا اپنی دل سے محسوس کرے گا شاہ صاحب تو بتا کے گئے نہ آپ کو راستہ دکھا کے گئے آپ کو اپنا یہ راستہ وہ تو کامیاب ہو کر گئے عشق میں اور وفا کے میدان میں کامیاب ہو کر آپ کو دکھا کر گئے کہ اگر حقیقی محمدی طریقے پر چل کے اس دنیا اور دین میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے پیرو مرشد حضور قبل عالم محبوب سجنسائی دامت برکاتہ مالیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ان کے فرمودات ان کے بیانات ان کے حکامات کو غور سے سننا ہے میرے پیرو مرشد حضور قبل عالم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے دینی اور دنیاوی عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ ہم دین کے لئے تو بڑے اچھے علامہ بنے ہوئے ہیں مگر ہم اپنے کاروبار میں دونمبریاں کر رہے ہیں چینی چھپا کے رکھتے ہیں فرٹیلائزر یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ ان کی قیمت بڑے تو ہم مارکٹ میں بیچیں دوسروں کا حق مارتے ہیں پھر خود کو تسلی دینے کے لئے ایک عمرہ پھر دوسرا عمرہ پھر تیسرا عمرہ آپ کو کیا لگتا ہے اور ہمیں کہ خدا کوئی سیٹھ ہے جو اس کو ہمارے عمروں کی ضرورت ہے ہم اس کی مخلوق کا حق ماریں گے ان پر ظلم کریں گے ان کا جینا حرام کریں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے تو ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا اس لئے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم خدا سے ڈرتے یہ ہمیں میرے دوستوں دیکھنا چاہیے آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ خدا کی ذات کوئی آپ اور میرے جیسی ہے معذرلہ کیونکہ ہم تو لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں فرے بناتے ہیں لوگوں کے سامنے اور پھر جیسا ہم نے لوگوں کے سامنے ایک اپنا فرے بھی رخ بنایا ہوتا ہے معذرلہ خدا کے سامنے بھی ہم اسا رخ بنا لیتے ہیں اس لئے تو ہم دین اور دنیا بھی اپنے معمولات میں تزاد رکھے ہوئے منافق بنے ہوئے منافقت کرتے ہیں لوگوں پر گھر بن کے کڑکتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ظلم کرنا کسی کو لاتی سے مارنا ہے کسی کو تکلیف دینا ہے جب اس پر سوئی چبونا ہو میرے دوستوں کسی کا دل دل دکھانا ہو بیٹھا ہوا تھا اور وہ گفتگو کر رہا تھا جیسی اس کی حیثیت تھی جیسی اس کی سمجھ تھی اب صحیح غلط یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں وہ گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب تو کہا ہے تو اتنے جہانوں کو چلاتا ہے اتنی یہ تیری کائنات ہے اس میں انسان ہے پرندے ہیں جانور ہیں کوئی تجھے مانتا ہے کوئی تجھے نہیں مانتا تو سب پر رحم کی نظر پھیلتا ہے کتنا تیرا مشکل کام ہے تو کتنا تھگیا ہوگا اے میرے رب اگر تو مل جائے نا تو اتنا تھگیا ہے تو میں تجھے دبا ہوں تیرے بال بڑے ہو گئے ہوں گے میں تیرے بالوں میں کنگی پھیروں اور تجھے بوک لگی ہوگی وہ یہ گفتگو کر رہا تھا جیسی اس کی سمجھ تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے بے وقوف کیا گفتگو کر رہے ہو کسی باتیں کر رہے ہو خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اللہ تعالیٰ خود اپنا تعرف کرواتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالکل بجا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جذباتی تھے ان کے غصے کے واقعات آپ نے قرآن میں بھی پڑھے ہیں آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا اور ڈرائیا کہ اس نے چیخ ماری اور وہ بھاگ گیا جب موسیٰ علیہ السلام تورسینہ پر پہنچے اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ہمارے پیغمبر یہ ہمارے پیارے ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ہم نعرے قریب کریں جو ہم سے دور ہیں نہ کہ جو میرے قریب ہیں ان کو ہم سے دور کریں تو میرے دوستوں خود اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے اپنے روح میں جھانکنا چاہیے اپنی کمی کوتائیوں پر نظر ہونی چاہیے اور پھر انشاءاللہ جب اپنی کمی کوتائیوں پر نظر ہوگی تو پھر کسی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں جب ایک مرد کامل مرد کلندر کی صحبت میں اثر ہوتی ہے تو میرے دوستوں الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفلے ہمیں میسر ہیں ہمارے پیر و مرشد کا فیوز و برکات توجہات ہمارے مشاہد کرام کے وسیلے سے ہمیں مل رہی ہیں تو ایسی محفلے اللہ تبارک و تعالی تا دیل تا قیامت سلامت شاد و آباد رکھیں اور جو میرے پیر و مرشد حضور قبلال محبوب سجن سائی کے آستانے ہیں جو ان کی خانکائیں ہیں جو ان سے منصوب خانکائیں ہیں انشاءاللہ ان میں سے کبھی ایسی چیزیں بلندی نہیں ہوئیں جس نے انسانیت کو تکلیف میں ڈالا ہو جس نے مسلمانوں کے اندر کشم کش پیدا کی ہو ہاں اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ ذکر اللہ بلند ہوا کہی اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ عشق محمدی بلند ہوا اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ محبت کا پیغام بلند ہوا اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ سبر کی تلقین بلند ہوئی ہے تو میرے دوستوں اپنے مرشد کی بیانات ان کے فرمودات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اپنے شیخ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ عارف شاہ صاحب اور ان کے بھائی اپنے پیرو مرشد کے پیغام کو آگے لے کر چل رہے ہیں عارف شاہ صاحب کی خدمتیں اس جماعت کے لیے اپنے شیخ کی پیغام پر لبیک کہہ کر اس پیغام کو آگے لے کر چلنے کے لیے قابل تحسین ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف شاہ صاحب کو یہ محبت یہ استقامت یہ شوق یہ جوش یہ جذبہ ہمیشہ اسی طرح بلند رکھیں جس طرح ان کے والد گرامی کے دل میں ہمیشہ بلند کر وہی محبت وہی پیار اپنے شیخ سے جو ان کے والد محترم ہمارے پیارے جناب اسماعیل شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے محسوس کیا وہ آج ہم کو ان کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف شاہ صاحب پر بھی وہی نظر رکھے جو ان کے ہمارے مرشد کی وہی ان پر نظر رکھے جو ان کے والد محترم پر نظر کر اور انشاءاللہ اس کا ذریعہ ایک ہی ہے وہ فناف شیخ ہے اپنے شیخ کی ذات میں فنایت ہے اگر کچھ نظر آئے تو شیخ کی رضا نظر آئے اگر کچھ طلب ہو تو شیخ کی رضا کی طلب ہو کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا اللہ نے کیوں کہا ہے کہ میرے سچے دوستوں کے ساتھ رہو کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ان کے دل میں میرا خوف ہے اور ہم شیخ کی رضا کی طلب کیوں کرتے ہیں کیونکہ خدا کی رضا ان کے ساتھ یہ راستہ ہے اسی پر چل کر ہم خدا کے حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تبلیغ کا کام طریقت کا کام اسی طرح جاری وساری رہنا چاہیے یہ محبت کا پیغام ہے انشاءاللہ اس کو کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے میرے پیر کی جماعت میں میرے جیسے ہزاروں لاکھوں پھرتے ہیں میرے پیر کی تبلیغ کو اس کام کی تجوید کو کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے یہ خدا کے حکم سے چلتا ہے یہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے چلتا ہے اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے بھی تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اپنی پریشانی کا سامان اکھٹا کر رہا ہے اپنی رسوائی کا سامان اکھٹا کر رہا ہے اس کے سوائے اس کو کچھ نہیں ملے گا اگر کچھ پانے کا سامان اکھٹا کرنا ہے تو اپنے پیر کے نام کو بلند کریں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بلند کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کا ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کے لئے آسانیہ خیر اور برکت کا باعث بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اے میرے پروردگار ہم سب کے لئے خیر اور آسانیہ فرمائے برکتیں اور رحمتیں اطاف فرمائے میرے پروردگار تیرے فضل کی غصت کو تو ہی جانتا ہے ہم تو اپنی کوتہیوں کو بھی نہیں پرکتیں ہم تو اپنی خامیوں کو بھی نہیں پرکتیں میرے مولا مگر تو سب جانتا ہے تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کی کمیوں اور کوتہیوں کو دور فرمائے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے شاد اور آباد فرمائے اے میرے پروردگار جتنے بھی یہاں پر آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکے اور تیری رضا کی خاطر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں میرے پروردگار یہ محفلے میرے پیر کے صدقے میں آباد ہیں ان کی توجہ سے آباد ہیں میرے پروردگار ہمارے پیر و مرشد کو خزری حیاتی عطا فرما ان کے فیوز و برگات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو میرے دوست میرے احباب میرے پیارے یہاں پر آئے جو مقروض ہیں ان کو کر سے نجات دینا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما خیر اور برکت عطا فرما آسانیہ عطا فرما ہمارے کاروبار میں دین میں گھر میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما میرے پروردگار تیری رضا سے زیادہ مقصود ہمیں کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی چیز ہمارے دلوں میں غیر ہے تو اس کو تو اپنے فضل سے نکال دے اور اس غیر سے اگر ہمیں نجات ملی ہے تو تیرے سچے عاشق ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم کی صحبت میں ملی ہے میرے پروردگار ایسی محفلوں میں بیٹھ کر تیری سچی رضا اور محبت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی ہی ونور ارشیہی سیدنا مولانا محمدی وعلیٰ علیہ ویساہبی اجمعین بحمد آخر میں ذکر کلوی کا طریقہ ہے بائیں جانب ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھیں گفتگو باتیں ہوتی رہیں کام کاج ہوتا رہے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں دست بکار دل بیار ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف دل میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 ہمارے سندھ کے بزرگ ہے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت لال ہے وہ فرماتے ہیں ستا اوہی سوہن ستا اوہی سوہن ننڈر عبادت جنجی وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کی ولیوں کی بات سنیں وہ کہتے ہیں کیا نہیں وہ خوبصورت سوتے ہوئے لگتے ہیں وہ میرے دوست کتنے سوتے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں جن کی نیندیں بھی عبادت ہیں اب نیند عبادت کیسے بنےگی وہ اللہ کے ذکر سے عبادت بنے گی کیونکہ جب دل اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے مشکول ہو جاتا ہے تو دل کبھی بھی بند نہیں ہوتا دل ہمیشہ جاری وساری رہتا ہے اگر آپ کو کبھی محبت ہوئی ہو جس طرح شیخ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا اپنے والدین کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تو جب آپ صبح کو بیدار